ورڈ پریس کی فائلز کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے اپنی اپنی ورڈ پریس کو گوگل کلاود کے اوپر انسٹال کیا ہوا ہے گوگل کلاود پر ورڈ پریس انسٹال کرنے کے بعد اٹریکٹ فائلز کی بیک اینڈ پر ایکسیس نہیں ہوتی اس کے لیے ہمیں کچھ کونفیگریشنز کرنی پڑتی ہیں اس میں سے سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ورڈ پریس کو لوگن کر کے لگنز جا کر ٹھائلو میں جا کر اس کے فائلز کو انسٹال کر دیں یعنی فائلز کے ایسس کے لیے فائل مینجر پلگ IN ہوگا اس کے فری بلڈگ انز میں سے اس کے انسٹال کرلے تو آپ اپنی فائل کو اٹریکٹ ایکسیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کئی قسم کے فائل مینجر آگئے ہیں اس میں سے سب سے بیس دو ہے وہی ہے فائل منیجر سب سے بیس فائل مینجر یہ ہے جس کے طرح آپ اپنی فائل کو اکسیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انسٹال ہونے کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ آگیا ہے آپ اپنے اس کے WP فائل مینجر پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کو نو تھینکس کر دیں یہ دیکھیں آپ کے وڈپریس کے بیک اینڈ پہ ساری فائل کے اکسیس آپ کو مل گئی ہے آپ یہاں سے کوئی بھی فائل دیلیٹ کرنا چاہیں ایڈیٹ کرنا چاہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنا کوئی ڈیٹا اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں جو بڑے پلگین ہیں ان کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آکے آپ اپلوڈ پہ کلک کریں گے اور جو بھی فائل آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آسانی سے وہ اپلوڈ ہو جائے گی اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ بھی ہو جائے گی ایک طریقہ کار یہ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی فائلز کو ایک ٹی پی فائل ٹرانسپر پروٹوکول کے طرح اکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ تھوڑی سی کنفیگریشن کرنی پڑے گی کی اپنے گوگل کلاوڈ میں اور اپنے سسٹم میں اس کے لیے آپ کو دو سوپٹوکول چاہیے ہیں ان میں سے ایک تو ہے پورٹی جن اور دوسرا ہے فائلزیلا یہ دو سوپٹوکول آپ نے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنے ہیں ان کو ڈانلوڈ کر لیں اور اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں چاہیے دونوں سوپٹوکول انسٹال کرنے کے بعد آپ نے پورٹی جن کو اپن کرنا ہے سٹارٹ مینیو میں جا کے یہاں پہ آپ سرچ میں یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس انسٹال ہوا ہوگا یہ دیکھیں فائلزیلا انسٹال ہے یہ آگیا اس کو اپن کر لیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پورٹی جن ہے اس کو میں نے اپن کیا اس کے بعد آپ کا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گوگل کلاوڈ میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے ورڈ پر انسٹال کیا ہوگا آپ ہمارے چینل پہ فری پیڈاگوڈی چینل پہ ورڈ پرس انسٹال کرنے کا کمپلیٹ طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ترور ورڈ پرس انسٹال کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آکے گوگل کلاوڈ کی سرچ میں وی ایم انسٹینس دکھیں گے میں دیکھیں یہ نیچے سرچ انجن میں آگیا یہ دیکھیں یہ آپ پہ ورڈ پرس انسٹال ہوا ہو اس کی اپشنز یہاں پہ موجود ہیں دوسرا طریقہ اگر آپ کو سرچ میں نہ ملے تو آپ یہاں پہ جا کے کمپیوٹ انجن میں جائیں گے کمپیوٹ انجن میں وی ایم انسٹینس کے نام سے یہ اپشن موجود ہوگی اچھا یہاں پہ آپ نے اپنے ویب سیٹ کے نیم کے اوپر کلک کرنا ہے تو اس لیے کچھ سیٹنگز اوپن ہو جائیں گی یہ دیکھیں ان ساری سیٹنگز کو آپ نے ایڈیٹ کر لینا ایڈیٹ کرنے کے بعد پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنا فائر وال اون کریں یہ اس کے بعد آپ نیچے آگے دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو آپ کے ایک ساکی کی بنقی سورڈ کیا اس کے اوپر آپ آئیں گے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں اس کو کھولنے کے بعد یہاں پہ لکھا گئے آپ اس کے لیے ہے ایک سرچ کی چاہیے اس کے لیے آپ نے پورٹی جنر ان سٹاال کیا تھا اس کے اوپر آپ آئیں گے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں اس کو کھولنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے جنریٹ جنریٹ آپ پبلک پرائیویٹ کی پیر آپ جنریٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ کی جو ہے وہ اپریٹو نہ شروع ہو جائے گی اب یہ کہہ رہا ہے کہ ماؤس کو یہاں پہ بار بار سکرول کریں تاکہ یہ جلدی سے جنریٹ ہو سکے چیدنی سپیڑ سے آپ یہاں پہ ماؤس کو سکرول کریں گا انہی جلدی یہ کی جنریٹ ہوگی ہم نوٹ پیڑ کھول لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی کو اگر سیو کرنے کی ضرورت پڑے تو سیو بھی کر لیں یہ دیکھیں ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی کا پاسورڈ رکھنا ہے جو ہمارے لیے ایف ٹی پی میں ایکسیس کے کام آئے گا کچھ بھی پاسورڈ ہم رکھ لیتے ہیں اس کا پاسورڈ میں نے رکھا ہے بہترین کام یہ ہے کہ آپ پاسورڈ اپنے پاس نوٹ پیڑ میں لکھنے کے بعد کپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کریں تو آپ کو غلطی کا خدشہ کم ہو جائے گا اور پتہ ہوگا کہ آپ نے پاسورڈ کیا رکھا ہے یہ کی کمیٹ یہ اس کا ایک سابقہ سامنل کے یوزر نیم ہے اس کو بھی اپنے پاس سیو کر لیں یہ اس کا کی پرینٹ ہے اس کو بھی سیو کر لیں اور اس کی کو ساری کو کاپی کریں کی کو کاپی کرنے کے بعد آپ اپنے گوگل کلاوڈ میں جا کے یہ آپ نے ٹیپ کھولا ہوا تھا اس اس ایس 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 کی کی آپ کی یہاں ہے اس کی کوپی STE کر دیں گے جہا دیکھیں اس کا یوزر نیم خود ہی میرے کمیٹیس سے اٹھا لیا ہے کیونکہ کو پس چل گیا ہے کہ یہاں پہ جنڈریٹ کرowers法 توatرین دیکھیں یا نام جنڈریٹ کروایا ہو ہے ایک ماہ جنڈیٹ کرک کھولت کی ہے یہاں پہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو سیو کر دیں گے اور ایک آدھا منٹ ویٹ کریں گے یہ سیو ہونے میں ایک ڈیڑھ منٹ لے گا یہ دیکھیں یہ سیو ہو رہا ہے جتنے دیر یہ سیو ہوتا ہے ہم یہاں پہ ایک فولڈر بنائیں دیں گے جس کو ہم نام دے لیں گے ایسیو ٹولز ایف ٹی پی ایسیو ٹولز ٹک ویب سائٹ ایف ٹی پی ایکسیس کی یہ دیکھیں یہ آپ یہ اپشن دے رہا ہے سیو پبلک کی اس کو ہم نے کر دیا سیو ون سیو پرائیویٹ کی سیو ٹو ہمارے پاس یہ دو کیس سیو ہو گئی ہمیں در دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ ابھی بھی سیو ہونے میں ٹائم لے رہا ہے یہ سیو ہو گیا اور اس نے اس کو ہائیڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ سیو ہو چکا ہے اب اس نے اس کی کو ہمارے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اب اس کی ایکسیس ہم یہ دیکھیں اس کا آگے پروسیس کرتے ہیں اس کو آپ بھلے اب کلوز کر لیں ایف ٹی پی میں جائیں اور یہاں پہ دیکھیں اوپر یہ ایک آئیکن بنا ہوگا جس میں لکھا ہو اوپن دی سائٹ مینجر یہاں فائل میں جا کے سائٹ مینجر یہاں پہ ہم نیو سائٹ کریٹ کریں گے جس کا نام میں رکھ دوں گا جو بھی آپ کی ویب سیٹ ہو اس نام سے آپ اس کو سیو کر لیں ایسیو ٹولز ٹی کے میں نے اس کو سیو کر لیا اب اس کے بعد ادھر یہ دیکھیں یہ سیٹنگز ہیں جن کے ذریعے ہم اس کو ایکسیس کریں گے یہاں پہ ہم کر دیں گے ایسی ایف ٹی پی ٹرانسفر پروٹوکول اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے لوگ آن لوگ آن ٹائپ میں کی فائل کی اپشن دی ہوئی ہے آپ کی فائل کی اپشن میں چلے جائیں گے یہاں پہ آپ آپ نے جو کیز ابھی جنریٹ کروا کے اپنے ڈسک ٹوک پہ فولڈر میں سیو کی تھی تو اس میں سے یہ دیکھیں گے میں نے ایسیو ٹو کو سیو کیا ہوا تھا اس کو میں نے ادھر ایکسیس دے دی اور اس کا یوزر نیم میں نے یہاں پہ سیو کیا تھا یہ والا وہ یہاں پہ ڈال دیا اس کا ہوسٹ نیم اس کا آئی پی ہے جو کہ اس ویب سیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈی این ایس کلاور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آئی پی سیو ہے جس کے تو یہ ویب سیٹ ایکسیس ہو رہی ہے یہاں پہ ڈال دیا 422 کر دی اب ہم کنیکٹ پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں اس نے یہ ساری چیزیں اس کی ایکسیس کرنے کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں آپ کو ایکسیس دے دوں اب یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ایج انڈیڑ کی تھی تو ایک پاسورڈ رکھا تھا فور پاسورڈ ادھر پٹ کرنا ہے اوکے یہ دیکھیں یہ سٹیٹس رننگ کر رہا ہے ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایف ٹی پی کنفیگر ہو گیا ہو ہے اچھا ادھر میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں کہ یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد یہ آپ کی کی یہاں پہ فائل مینجر آپ کے سائیڈ مینجر میں سیو ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ ہر چیز سیو ہے اب آپ نے جب بھی ایف ٹی پی کو اکسیس کرنا ہے تو آپ کو کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں آپ نے اپنا فائل جلہ اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس نے ایسیو ٹولز پی کے نام سے میری ویب سر شو کروائی ہوئی ہے یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں کہ یہاں سے سمجھ نہیں آرے تو یہاں پہ جائیں فائل میں جائیں اور سائیٹ مینجر پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ویب سر سیو ہے اور کنیکٹ پہ کلک کر دیں بار بار وہ فائل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی کو وہ اکسیس کر لے گا یہ پاسورڈ ہو سکتا ہے ہر دفعہ آپ سے مانگے اس لئے پاسورڈ کو آپ اپنے پاس سیو رکھیں اچھا یہ ایف ٹی ٹ اوپن ہونے کے بعد گوگل کلوڈ میں اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا فائلز کا ایشٹی ایمیل کا فولڈر کہاں پہ ہے یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ جب میں نے فائل مینجر اینسٹال کیا تو اس نے ڈریکٹ کود ہی فولڈر کو ڈون لیا اور ہمیں فائلز کی ایکسیس دے دی یہ دیکھیں ادھر یہ بتا رہا ہے کہ اس فولڈر کا گوگل کلوڑ پر نیم ایس ٹی ایم میل ہے اس کے لیے دیکھیں ہمارا ایف ٹی پی کھلا ہوا ہے اس میں یہ دیکھیں جہاں پہ فائل نیم لکھا ہوا ہے وہاں پہ دو ڈوٹ بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم ڈبل کلک کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ایک سٹیپ پیچھے چلا گیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میرا یہ ہے سرور نیم زید ای پی کے ٹونٹی سکس اس پہ میں کلک کروں گا یہاں پہ بھی یہ موجود نہیں ہے اس کا مطلب مجھے ایک سٹیپ اور پیچھے جانا پڑے گا میں دوبارہ ان دو ڈوٹ کے اوپر کلک کروں گا یہ دیکھیں دوبارہ کلک کیا ہے تو یہ میری ساری فائلز شو ہوگی ان میں ایک فولڈر ہوگا جس کا نام ہے وی اے آر وی اے آر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ کو آپ کی ویب سیٹ کے حوالے سے ساری فائلز ملیں گی یہاں پہ یہ دیکھیں www کا فولڈر ہے اس پہ کلک کریں یہ دیکھیں آپ کی ویب سیٹ کے حوالے سے جو جو بھی ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ آگیا آپ کا پی ایس پی مائی ایڈمن بھی آگیا ایس ٹی ایمل فولڈر بھی آگیا ایس ٹی ایمل فولڈر پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی ویب سیٹ کے جتنی ساری فائلز ہیں وہ ساری کی ساری شو ہو جائیں گی یہ دیکھیں اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ فائلز دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس ان فائلز کو ڈونلوڈ لیڈ کرنے کی ایڈیٹ کرنے کی ایکسیس نہیں ہوگی اس کے لئے تھوڑا سا پرسیس ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں سمجھائیں گے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ